اکثر آپ نے انسانوں کا قبرستان تو سنا ہوگا لیکن دنیا میں ایک دس ایسا بھی ہے جہاں پر ٹائروں کا قبرستان بنا ہوا ہے جی ہاں سننے میں تھوڑا عجیب لگا ہوگا لیکن یہ بات بالکل سکتے ہیں آخر کہاں ہیں یہ اور کیا ہے اس بات کے پیچھے کی سچائیں تو چلیے جانتے ہیں دراصل دوستو دنیا ور میں ہم ازاروں ٹائروں کو ہر روز بدلتے رہتے ہیں اور انہیں وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں جن کو یا تو جلا دیا جاتا ہے یا فیک دیا جاتا ہے لیکن کوئیت میں موجود یہ ہے دنیا کا سب سے وڑا ٹائر ڈمپنگ گریویارڈ جسے ٹائروں کا قبرستان بھی بولا جاتا ہے یہاں پر پچھلے بیس سالوں سے دنیا برکے یوج کیے ہوئے ٹائروں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے آزاروں ایکڑ پر فیلا ہویا یہ ہے قبرستان اتنا بڑا ہے کہ اسے دور انترک سے بھی دیکھا جا سکتا ہے ویسے تو کوئیت دنیا کے امیر دیشوں کی لسٹ میں سامل ہے لیکن اتنا امیر دیش ان خراب ٹائر کا کیا کرتا ہوگا آخر کیوں یہ لوگ ان ٹائروں کو اکھٹھا کر رہے ہیں تو چلیے جانتے ہیں تو دیکھئے اگر ٹائروں کو جلایا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹائر میں کتنا دعا اور زیریلی گیسے نکلتی ہیں جو امارے جیون کے لیے بہت آنکارک ہیں اس لئے کچھ دیشوں میں ٹائروں کو جلانا یا کوڑے کجرے میں رکھنا بین ہے اس لئے وہے دیش ان ٹائروں کو کوئیت بیز دیتے ہیں کوئیت میں بنائی ہے قبرستان لگ بگ آزار سکیر میں پھیلا ہوا ہے اس قبرستان کا پروپر نام ہے سولیبیا ٹائر گریویارڈ اس جگہ پر بڑے بڑے گڑے بنائے ہوئے ہیں جن میں ان ٹائروں کو ڈالا جاتا ہے یا لگ بگ سات کروڑ ٹائر موجود ہیں کوئیت اتنا امیر دیشوں نے پر بھی ان ٹائروں کو جمع کیے جا رہا تھا ان میں سے ایک کو بھی ریشائکل نہیں کیا گیا تھا کوئیت کے پاس پیشے کی کمی نہیں تھی اس لئے وہے انہیں خرید کر جمع کر رہے تھے کوئیت کی گورنمنٹ کے پاس بھی اس کا کوئی پلین نہیں تھا لیکن جب سن 2012 سے 2020 کے بچ جب ان ٹائروں میں گرمی کی وجہ سے آگ لگنے لگی اور پردوسن بڑھنے لگا تب وہاں کی سرکار نے ان ٹائروں کو سیریس لینا شروع کر دیا اور آخر کر سن 2021 میں کوئیت کی سرکار نے ان ٹائروں کو ٹھیکانے لگانا شروع کر دیا کنٹینر میں بر بر کے ان ٹائروں کو پوری دنیا میں ریشائکل کے لیے بے جازانے لگا ان ٹائروں کو پنگلا کر نئے ٹائر بنائے گئے دیرے دیرے یہ کبریستان خالی ہو گیا کوئیت نے ان ٹائروں کی مدد سے کافی پیشے کمائے اس وجہ کے کنٹ کوئیت کا یہ ٹائر کبریستان مسور ہو گیا آلانکہ اب اس کو کھالی کر دیا گیا ہے تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ جانکاری اچھے لگی ہوگی اب آپ اس ویڈیو کو زیادہ چی زیادہ شیئر لائک و چینل کو سبسکرائب کر لیجیے